سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے کاؤٹن لیف کرل ڈیزیز کے بارے میں سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو کاؤٹن لیف کرل ڈیزیز ہے یہ ہوتی کہ جیسے ہمیں نام سے پتہ لگ رہا ہے کہ کاؤٹن کے پلانٹس میں مطلب جو کپاس کے پودے ہیں ان کے لیفز کو ان کے پتوں کو انفیکٹ کرتی ہے اگر آپ اس تائیگرام میں دیکھیں گے تو یہ آپ کے سامنے ایک انفیکٹڈ پلانٹ کا ایک ایسا پلانٹ جسے یہ ڈیزیز ہوئی ہے اس کا پتہ آپ کے سامنے ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے جو کنارے ہیں یہ جو لیف کے انڈز ہیں یہ کرل ہو گئے ہیں یہ ایک نارمل لیف کی طرح سے نہیں ہے اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ ہوتی کس وجہ سے ہے تو یہ ایک وائرسز کی کلاس کی وجہ سے ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں بیگیمو وائرسز اب اگر ہم ان بیگیمو وائرسز کو دیکھیں کہ یہ ہوتے کیسے ہیں تو یہ آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ وائرس دکھایا ہے اس وائرس کی اگر آپ شیپ کو دیکھیں گے تو یہ آئیکوزا ہیڈرل شیپ یہ مطلب یہ جو اس کے کونے نکلے میں ہیں یہ جو شیپ ہے اس کی یہ آئیکوزا ہیڈرل شیپ کا ہے اور یہ جو باہر آوٹر کورنگ ہے گرین کلر کی اس کو ہم کہتے ہیں کیپسیڈ اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو کیپسیڈ ہے اس کیپسیڈ کے اندر کیا پریزنٹ ہے اس کیپسٹ کے اندر اس کا جنوم اس کا جنیٹک میٹیریل جسے کہا جاتا ہے کہ وہ وراستی مواد جس میں ساری کی ساری انفرمیشن ہے وہ سنگل سٹرینڈڈ ڈی این اے سنگل سٹرینڈڈ مطلب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ایک ہی سٹرینڈ ہے جو کہ ڈی این اے سے ملکے بناوا ہے اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ کس طرح کے سمٹمز کو شو کرتا ہے تو آپ یہاں پہ ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہے ہوں گے اس ڈائیگرام میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک نارمل لیف ہے اور اس کے ساتھ ایک ایسا لیف ہے جس کو یہ ڈیزیز ہوئی ہے تو سب سے پہلے جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے کہ ایسے بلانٹ کے جو لیف ہیں وہ کرل ہو جاتے ہیں کرل مطلب یہ کہ ان کے جو انڈز ہیں جو کنارے ہیں وہ مڑ جائیں گے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ہمیں جو ڈیفرنس نظر آتا ہے ان دونوں میں وہ یہ کہ یہ جو نارمل لیف ہے اس کی یہ جو وینز ہیں یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کیا ہیں یہ وینز ہیں یہ جو وینز ہیں یہ نارمل ہیں لیکن جو ڈیزیز پلانٹ ہے اس کی یہ سویل کر گئی ہیں تو اگر ہم دیکھیں کہ کیا ہو گیا یہاں پر تو سویلنگ ہو گئی ہے ان وینز کی اور یہ جو مڈ ریب ہے جہاں پر یہ انڈ کر رہی ہے وہاں پر ہمیں ایک لیف لائک آؤٹکروت نظر آتی ہے مطلب ایسے لگتا ہے جیسے ایک پتے کے اوپر ایک اور پتہ ہوگا جسے ہم لیف انیشن کہتے ہیں تو سٹوڈنٹس اگر اس طرح سے ایک لیف کے اوپر لیف لائک ہمیں اپیرنس نظر آئے یا آؤٹکروت نظر آئے یا پھر اس کے ہمیں جو وینز ہیں وہ مڑی بھی مطلب پھولی بھی سویل بھی نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کوٹن لیف کر لیزیز ہے اس کے علاوہ جو ایسے پلانٹس ہیں وہ نارملی گرو نہیں کرتے بلکہ ان کی جو گروت ہے وہ سٹنٹڈ ہوتی ہے سٹنٹڈ کا مطلب کیا ہے سٹنٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک نارمل پودہ آپ نے دیکھو گا اس کی جو ہائٹ ہوتی ہے اس کی ویسی ہائٹ نہیں ہوتی بلکہ یہ چھوٹے ہائٹ کیوں گے اور جس طرح نارمل فلانٹ گرو کرتا ہے یا اس طرح گرو نہیں کرتے جس کی وجہ سے ان کی جو ییلڈ ہے مطلب جو آخر میں ہمیں جو فصل ملتی ہے اس میں جتنی کپاس ہمیں ملنی چاہیے اتنی نہیں ملتی بلکہ اس سے کم ملتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو ییلڈ ہے وہ پور ہے پور ییلڈ ملتی ہے کس وجہ سے کیونکہ یہ ڈیزیز ہوگی اس کے وجہ سے جتنی نارمل ایک فصل سے کپاس ملنی چاہیے اتنی نہیں ملتی اگر ہم بات کریں کہ یہ ایک پودے سے دوسرے پودے میں ٹرانسمنٹ کے اس طرح سے ہوتی ہے تو ایک چھوٹی سی مکھی ہے سفید رنگی جس کا نام ہے بمیسیہ ٹبیکی اب اس کو ہم ڈائیگرام سے بھی دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام ہے اس ڈائیگرام میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ جو ایک چھوٹا سا انسیکٹ ہے جس سے مکھی ہے یہ جو ہے یہ اس وائرس کو ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ میں ٹرانسمنٹ کرتا ہے ایک اور آپ کے سامنے ڈائیگرام ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری یہ جو مکھیاں ہیں بمیسیہ ٹبیکی یہ جو اس کے اوپر اپنی فود کے لیے آئی بھی ہیں اور ساتھ میں یہ وائرس کو ایک انفیکٹڈ پلانٹ سے ایک ایسا پلانٹ جس میں یہ بیماری ہے اسے ایک ہیلتی پلانٹ میں جو کہ بلکل نارمل ہے اس میں یہ ٹرانسمنٹ کر دیتی ہیں اب اگر ہم بات کریں کہ اس کو ٹریٹ کیسے کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے انسیکٹی سائیڈ یوز کرتے ہیں انسیکٹی سائیڈ کیا ہوتے ہیں انسیکٹی سائیڈ جو کہ انسیکٹس کو کیونکہ یہ ایک انسیکٹ ہے تو انسیکٹی سائٹ جو انسیکٹ کو مارنے کے لیے یا ان کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں کیونکہ اگر یہ انسیکٹ ختم ہو جائے گا تو اس وائرس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہیں رہے گا تو سٹوڈنٹس آج ہم نے پڑھا کوٹن لیف کرل ڈیزیز کے بارے میں